امان الرحیم دس محرم الحرام شریف ہے آج اور یوم اشعور کا دن ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے جگر گوشہ بطول اور حضرت سیدن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفاقہ جو کربلا کے میدان میں تھے آج ان کی شہادت کا دن ہے ناظرین اکرام ہم نے برسوں سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن مناتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس دن کا جو مقصد ہے اس دن سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس سبق سے ہم بہت دور ہیں یاد رکھیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لالچ کو لینے دینے کے لیے کربلا کے میدان کے اندر آپ نے اپنا کمبہ قبیلہ قربان نہیں کیا بلکہ جس کے مقابلے میں آپ تھے وہاں وہ یزید لائین مسلمان بھی تھا مسجد کا امام بھی تھا خطیب بھی تھا اور واضح تبلیغ کرنے والا بھی تھا تمام معاملات کے ہونے کے باوجود حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا بیعت کا انکار کرنے کی صرف ایک وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ وہ بدعمل تھا مسلمان تو تھا کلمہ پڑھنے والا تو تھا یزید لائین جو تھا لیکن وہ بدعمل تھا وہ فاسق تھا فاجر تھا ناظرین کرام واقع کربلا سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اس جمہوری نظام کے اندر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر جمہوری نظام ہے اور جمہوریت کے اندر پانچ سال کے بعد الیکشن کا دن آتا ہے اور ہم جو ہیں وہ ووڈ جو ہے وہ کاشٹ کرتے ہیں ووڈ کاشٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس بندے کے وسیلے سے ہم جس پارٹی کو ووڈ کاشٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کے نیک عمل میں اس کے بدعمل میں ہم بھی شامل ہیں آج کے دور کے اندر ووڈ کاشٹ کیا جاتا ہے لیکن حضرت امامی علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ظاہری زمانہ مبارکہ کے اندر ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا ویسے ہی مو زبانی جو ہے وہ بیعت کی جاتی تھی حضرت امامی علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہیں کی ناظرینِ کرام ہمیں یہ سبق ملتا ہے واقع کربلا سے کہ آگے چاہے مسلمان ہو لیکن وہ بدعمل ہو تو اس کے ہاتھوں میں آتھ نہ دیں اس کو ووٹ نہ ڈالیں ووٹ اسی کا ہوگا بیعت اسی کی ہوگی جو نبی علیہ السلام کے دین مبارکہ پر دین پورا اترتا ہوگا ہم واقع کربلا صرف رونے کی حد تک سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کبھی ہم نے واقع کربلا کے مقاسد کو نہیں سمجھا واقع کربلا کا مقصد کیا تھا ناظرینِ کرام واقع کربلا سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے وہ سبق یہ ہے کہ اپنی اولاد بھی قربان کر سکتے ہیں اپنا مال بھی قربان کر سکتے ہیں اپنا کمبہ قبیلہ بھی قربان کر سکتے ہیں اپنی جان تک اللہ کے رستے کے اندر قربان کر سکتے ہیں لیکن کسی فاسق فاجر اور بدعمل کے ہاتھ کے اندر ہم جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتے فنافر رسول امیر المجاہدین اللامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک وہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا کے مدان کے اندر اسلام کو زندہ کیا ایک یہ حسین کے خادم ہیں جنہوں نے آج کے اس پرفیتن دور کے اندر اسلام کو زندہ کر کے اسلام کی اصلی تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے اب ہمیں یہ جو تنظیم اللامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عطا کی ہے تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان اب ہمیں اس تحریک عیسہ بننا ہوگا اور اس تحریک عیسہ بننے کے بعد دین اسلام کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخت پر لانے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی محنت کرنی ہوگی انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں ہوں گی اسلام کا پرچار ہوگا ہر سو اسلام کی خوشبویں جو ہیں وہ پھیر رہی ہوں گی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات آج کے دن کا صدقہ ہم سب کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرمائے اور آج کے دن کا صدقہ اللہ کریم ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبویں جو ہیں وہ اللہ کریم ملک پاکستان کو عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت